میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے پیدا کر دیا جاتے ہیں یا اس نحج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے نا کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہ نفسہ نفسی شروع ہو چکی ہے یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جہاز ڈوب جائے گا کل ڈوب جائے گا یا بھی ڈوبنے والا ہے تو ہم کہیں اپنے آپ کو بچا کے دور لے جائیں ان کے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہم ڈوب گئے یا مر گئے یا مرنے والے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل شاید مغرب میں ہے شاید اس ملک سے باہر ہے تھیوری میں یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھے احدیث پڑھے سیرت پڑھے یہ پڑھے ہم وہ سیرت بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں یہ تھیریز ہیں یہ ارکان ہیں یہ ایک پریکٹس ہے اس پریکٹس کے اندر سے ہم نے وہ یعنی روح اس کی جو ہے وہ نکال دی ہم اس کو ایک فارمل وے میں جسے ایک رسم کے طور پہ ہم نے اسے ایڈاپٹ کر لیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا مزبان ڈاکٹر مریعا زباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں آغا محمد صالح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس میں کمیونٹی بورٹ میمبر بھی ہیں تھنگ ٹینکس میں بھی رہیں انفرانشل افیرز میں بڑا آپ کا ایکسپیرینس ہے مستیسزم صوفیزم پہ آپ کی بڑی گہری انسائٹ ہے بہت شکریہ آغا محمد صالح صاحب آپ کا شکریہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یو ایس میں رہیں اتنا ایکسپیرینس ہے وہاں کی تھنگ ٹینک کو پولیسی میکرز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو یو ایس کا مسلمان پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے یو ایس کا مسلمان میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جسے ہم ڈیفائن کریں اس ٹرم میں کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے اس محول اپنے گرد و نوا کے بارے میں سوچتا ہے ہاں یو ایس میں وہ جو رہنے والے پاکستانی ہیں ایکسپیرٹس جنہیں بولتے ہیں جو اپنے اس روایت سے یا کلچر سے زیادہ جڑ جاتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے وطن سے اپنے خاندانوں سے اپنے عزیز اور کربا سے دور ہوتے ہیں تو وہ دوری کا جو احساس ہے وہ پھر ایک تنہائی اور ایک اس میں بدلتا ہے پھر وہ آپ کا ایک نیچرل ہوتا ہے کہ آپ ایک ریفیوج تلاش کرتے ہیں کہ آپ کنیکٹ کریں تو کسی زمانے میں ٹیلی فون پہ رابطے کرتے تھے تو لمبی لمبی کالز ہوتی تھی یہ بڑا برڈن ہوتا تھا تنہائی کا شکار لوگ اور اب سوشل میڈیا ہے بڑا رہتا ہے وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یہاں جو ہیں ان کے جو عزیز اور کربا ہیں وہ اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس سارے اس کھیل کو اس لیے وہ بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے لیکن بارال وہ جو لوگ یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں تو یہاں سے بھاگتے ہیں اور زندہ بھاگ کا ایک نعرہ بڑا آج کل زبان زدہ عام ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وہاں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ تنہائی وہ معیوسی اور وہ مشکلات جب وہ ویل ٹائم میں محسوس ہوتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے جو سکھ چین چوبھا رہے وہ بلک نہ بخار جو ہمارے وطن میں محبت ہے جو یہاں پہ پروٹوکول ہے جو کمفرٹ آف پیس ہے وہ وہاں کہیں بھی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو نوجوان جا رہے ہیں برینڈ اینڈ ہو رہا ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے پیدا کر دیا جاتے ہیں یا اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے نا کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو یہ نفسہ نفسی شروع ہو چکی ہے یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جہاز ڈوب جائے گا کل ڈوب جائے گا یا بھی ڈوبنے والا ہے تو ہم کہیں اپنے آپ کو بچا کے دور لے جائیں ان کے والمین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہم ڈوب گئے یا مر گئے یا مرنے والے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل شاید مغرب میں ہے شاید اس ملک سے باہر ہے تو یہ ایک انتہائی منفی اور ایک مایوس اور ایک معذرت کے ساتھ کافرانہ سوچ ہے اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے جو سرزمین یعنی جس سرزمین سے جو آپ کا ایک رشتہ ہے ہاں ضرور چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے خاچین جانا پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کی جو ہے وہ حکمت جو اس میں ہے اسے میں سمجھنا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہم جائیں گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے کس میں اپنے کانفیڈنس میں اپنے علم میں اپنے شعور میں علم حاصل کرنے کے لیے روزگار کے لیے بھی جائیں تجارت کے لیے بھی جائیں لیکن جان بچا کے بھاگنے والے ان کو پناہ کئی نہیں ملتی اچھا یہ بتائیے گے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ہماری آئیڈیالوجی تھی محمد الرسول اللہ ہمارا دستور تھا اس بنیاد پہ یہ ملک بنائے اور یہ غالباً پہلی ریاست ہے جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنی ہے پھر دوسری اسرائیل ہے تو اس ملک کی جغرافیائی تکمیل تو ہو گئی یہ خطہ حاصل ہو گیا مگر وہ اس کی نظریاتی تکمیل کب ہوگی یہاں پہ ایک تکمیل پاکستان مومنٹ بھی کام کر رہی ہے وہ یہی نعرہ لے کے نکلیں کہ ملک کے اندر وہی نظام لائے جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا چاہے وہ مساکی مدینہ کا دستور ہو مواخات کا ایکونومک آرڈر ہو خجت الودا والا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں تکمیل پاکستان کیسے ممکن ہے تکمیل پاکستان دو چیزوں سے ممکن ہے وہ تربیت جو ماں کی آگوش اور ایسی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہوا کرتی تھی وہ ماں پیدا کیجئے وہ نیپولین نے کہا تھا give me good mothers I'll give you a nation تو میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ اچھے اساتزہ کی بھی بہت کمی ہو گئی اور ہم نے اپنے انہی ہمارے دین کا emphasis ہے کیا تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آقا دو جہان نے جب اپنے وہ قیدیوں کو یعنی پکڑا تو کیا کہا جو ہر بندہ دس بندوں کو پڑھا دے گا لکھنا پڑھنا سکھا دے گا یہ ان کی سزا ہے تو اگر آپ نے اس ورثے کو نہیں اپنایا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے تو آپ تو پھر تاریکی میں ڈوب جائیں گے وہ نظر کو خیرہ کرتی ہے یہ چمک تحصیبِ حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے کیا بار نظر کو خیرہ نہ کر سگا گرد چلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف اب یہ شیر ہیں ان شیروں کو شیر پڑھ کے گزر جائیں یا اس کے فلسفے کو سمجھیں خاکِ مدینہ و نجف یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے بات کی تعلیم اور تربیت کی پاکستان کے اندر یونیورسٹیز بھی ہیں کالیجز بھی ہیں مدارس بھی ہیں حفاظ بھی ہیں عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن وہ اسلام آئیدیشن ہمارے سوشل فیبرک میں نظر نہیں آتی یعنی ہم نے انڈویجول آسپیکٹ میں تو مسلمان بن گئے مسجد سے تعلق ہے تلاوت کرتے ہیں یہ آپ سرسن کی قدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا پلر گرے گا ان کی جمعیت رولز اینڈ گورننس جب وہ سٹرکشر نہیں رہے گا تو پھر نمازیں بے سمر ہو جائیں گی پھر آپ کا حج ساری چیزیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ سسٹم پریکٹیکلی ویلفیر سٹیٹ کا جو ڈسٹیبیوٹیو جسٹس لے کیا ہے اسلام کا خوبصورت وہ کیسے ممکن ہے دیکھئے وہ پھر وہیں سے بات ہوتی ہے تربیت اور میں ہمیشہ اس بات کو اپنے گفتگو کے آغاز میں مغرب میں جہاں جہاں مجھے واقع ملا یورپ میں امریکہ میں تو اگر کوئی ڈسکشن ہے یا کوئی ایسی پالسی میکرز کی ایک ایسی میٹنگ ہے فیصلہ سازوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑا ہے تو میں اس کو آغاز کرتا ہوں فیر ان گریڈ ارمائی ایڈورسریز تو بس اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے بحیثیت مومن مومن کی مطلب کیا ڈیفائن کریں گے اسے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے جو اللہ سے توقع رکھنے والے لوگ ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ سے توقع رکھنے والا یقیناً وہ ہوگا مسلمان ہوگا مسلمان تو ہر پیدا ہونے والا زیرو بچہ جو ہے وہ اسی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب اس کا وہ جو ہے نیچر وہ نیچر تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا نرچر بڑا کاؤنٹ کرتا اب اس نرچر میں سے بھی لوگ نگل کے اسلام قبول کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو نو مسلم ہیں دنیا میں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں ہم اسلام کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ جو ہمیں سنا دیا جاتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے اور جو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو لبیک یا حسین کہنے والا ہے وہ تو سیجھا جنت میں جائے گا اب آپ کو خرافات کرنے کی یا وہ سارے کام کرنے کی وہ آپ کو لیسنس مل گیا یعنی لیسنس ٹو کل تو یہ تو ہے ہی نہیں یہ قانون فطرت کے خلاف ہے وہاں جو مسلمان ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ پریکٹیکل ہے یعنی تھیوری میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ قرآن پڑھیں احدیث پڑھیں سیرت پڑھیں یہ پڑھیں ہم وہ سیرت بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں یہ تھیوریز ہیں یہ ارکان ہے یہ ایک پریکٹس ہے اس پریکٹس کے اندر سے ہم نے وہ یعنی روح اس کی جو ہے وہ نکال دی ہم اس کو ایک فارمل وے میں نا جیسے ایک رسم کے طور پہ ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا جب آپ کے رسم و رواج میں وہ چلی جائیں گی چیزیں تو آپ اس کے کانٹیکسٹ جو ہے نا فنڈمنٹل کانٹیکس اس سے دور ہو جائیں گے جب اس کانٹیکس سے دور ہو گئے تو دیفنیٹلی بہت مشکل ہوگا آپ کا کرنے کے لیے اور پاکستان کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے انصاف کا ہے باقی تو کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں اگر آپ بنیادی انصاف جو ہے نا اسے ہی ان پلیس کرنے اسے ہی ان پلیس کرنے تو آپ کا نظام جو ہے آپ نے دیکھا جس معاشر میں رہ رہے ہیں یو ایس میں تو آپ نے یونیورسٹیز میں دیکھا وہاں کے لوگ سٹوڈنٹس جو نون بلیوز بھی تھے یا کریفشن کمیونٹی سے تھے جوڈائزم سے تھے فلسطینیوں کے غزہ کے حق میں باہر نکلے ہیومن رائٹس کی ابیوزز وہاں پہ ہو رہی ہیں جس طرح سے ازرائیل وہاں پہ کر رہا ہے پاکستان میں ہوئی غضہ سمیت کشمیر ہو گیا ان مسائل کا حل آپ کیا نہیں سمجھتے کہ حج کو سپیریچول سے پولیٹیکل ٹوریزم میں کنورڈ کریں وہیں پہ ہماری مسلم ورل کی فورن پولیسی اناؤنز وہاں پہ فورن منسٹر سے وہ حج کا مقصد ہی یہی تھا حج کا مقصد ہی بیت اللہ میں حج کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا بھار سے لوگ آئیں گے وہ ملیں گے ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ہوگا وہ آپ کا لرننگ سینٹر تھا اس لرننگ سینٹر کو آپ نے ریچولز میں چینج کر دیا جب آپ ریچولز میں چینج کر دیں گے کہ بھی یہاں بیٹھ کے احرام ماننا تھا تو آپ کا حج ہوگا یہاں کیا تو آپ کا حج خراب ہو گیا ہم نے وہاں پسا دیا دین کو جو ایسے پرنسپلز جو جسے کیا کہتے ہیں اسے فقہی مسائل تو وہ اس میں پسا دیا حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے دین پہ چلنا ہے تو وہ نائنٹی پرسنٹ پریکٹس ہے تاس پرسنٹ تھیوری ہے جیسے ہمارے ہاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مروجہ نساب میں ہوتا ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ پریکٹیکل کے مارکس ہیں اور تھیری کے مارکس ہیں اور پچیس فیصد کی تھیری ہے اچھا پریکٹیکل میں اگر آپ فیل ہو گئے تو پچیس نمبروں کے امتحان میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ فیل تصور کیے جائیں گے اچھے جائے کہ آپ کے تھیری میں نائنٹی پرسنٹ ہے یا ہنڈر پرسنٹ ہے تو پریکٹیکل میں پچیس فیصد کے امتحان میں فیل ہونے والا فیل تصور ہوتا ہے اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے تو آپ کے بنیادی جو تقاضے ہیں وہ تو نائنٹی پرسنٹ پریکٹیکل ہے اسے سیونٹی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ کے بیچ میں میں تصور کرتا ہوں کہ اگر آپ کا شب و روز اس طرح سے نہیں گزرتا کہ جہاں آپ آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل سمجھیں you hold yourself اکاؤنٹیبل before اللہ تو پھر تو possible ہی نہیں ہے تو وہاں جو اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے نا وہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی سے شروع ہوتی ہے وہاں رات کو یعنی اگر ٹرافک سگنل ریڈ ہے تو کسی کو پتا ہے کہ اب کوئی پولس والا نہیں ہے یہاں کیمرہ بھی کوئی نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں سیلف اکاؤنٹ ہے انہیں احساسے ذمہ داری ہے کہ میری ایک غلطی سے کسی کی جان زائے ہو سپرمیسی اف لائف سے کہہ سکتا اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی پریکٹیفز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال پریکٹیکل کر کے دکھایا دی پھر اعلان کیا یعنی پیچھے پورا پریکٹیکل تھا اس کے بعد دس سال آپ نے سٹیٹ آف ایرز سادق اور امین کا لقب اسلام کے اعلان سے پہلے مل چکا تھا یعنی اس ڈیکلیریشن سے پہلے نبوت کے ڈیکلیریشن سے پہلے سادق اور امین کون کہہ رہے تھے تو وہ پریکٹیس جو تھی وہ انہوں نے چالیس سال کی اور باقی زندگی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہے اور تئیس سال کی اس زندگی میں قرآن بھی مکمل ہوا آپ اس دنیا سے پردہ بھی کیا آپ نے اور آپ ایک میسیج دے گئے اب اس میسیج کو آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ میسیج کو ریوائیو کرنا ہے بٹ اگین آئی وڈ سی کہ ہر فرد ہے ملدت کے مقدر کا ستارہ تو اگر ملدت بننا ہے تو ہر فرد کو وہ ستارہ بننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اچھا اسلاموفوبیا پہ آتے ہیں میں رہا چکے اس پہ ریشیرچ بھی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں اسلاموفوبیا ویسٹ میں جو وائٹ سوپرمیسی باقی فینومیناس ہیں تو اس پہ اولیویر رائن ایک دوہ گلوبلائز اسلام لکھی تھی اس میں آئیسیس اور باقیوں کو پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام کا پولٹیکل سٹرکچر ہے ویسٹ اسلام کے پولٹیکل سٹرکچر سے کیوں گھبراتا ہے اور اس کو نتی کرتا ہے آئیسیس سے حالانکہ 99% یا 100% مسلمان جو پیسفول ہیں لینی انڈ اسلام کا پوکس ہے تو یہ رونگ پروپیگیشن کیوں ہوتی ہے اور اس کا تدارک کیسے ہوئے دیکھیں دیکھیں جب 9-11 ہوا 9-11 جب ہوا اس سے پہلے ایک طویل رشیہ کی انویجن پہ ہم نے ایک جہاد کی بنیاد رکھی ہم نے نہیں رکھی مغرب نے رکھی جس کا اطراف ہیلری کلنٹن کر چکی ہے کر چکی اب اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو ہے نا ایکسٹریمزم یہ کوئی اس کا کسی دین سے نہ اسلام سے نہ عیسائیت سے مائنڈ سیٹ ہے نہ سکھوں کے سکھ ہزم سے یہ مائنڈ سیٹ بھی نہیں I call this a rotten moral fiber of humanity یہ ایک خلل ہے اور وہ خلل آپ کی nature میں نہیں ہے nurture میں ہے آپ کو ایسے حالات میں induce کر دیا جاتا ہے یعنی ایک flux of information ہے کہ ٹی وی سے آ رہی خبر میڈیا سے آ رہی ہے newsprint سے آ رہی ہے electronic میڈیا سے آ رہی ہے social میڈیا سے آ رہی ہے کہ جی مسلمان دہشتگرد ہیں وہ ایک picture آپ portray کر رہے ہیں کہ اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے اسلام سے دہشتگردی پھوٹتی ہے تو میرا تو ہمیشہ ایک ڈائلوگ را ہے مغرب پہ کہ وہ ٹیموتی میکوے جس نے اتنے انسانوں کا قتل کیا تھا وہ وہ بھی عیسائی تھا پھر اس کا مطلب ہے عیسائیت پہ بھی دہشتگردی ہے یہاں ہیٹلر کو دیکھ لیں تو آپ دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ دنیا جو ہے معاشی اقتصادی غلبے کی جنگ ہے یہ کوئی نظریاتی جنگ میں نہیں ہے ایک معیشت پہ دنیا کی معیشت پہ قبضہ کرنے کا انسان کا ہمیشہ سے ایک لالچ والا خواب رہا ہے یہ انسان کا نہیں ہے یہ اس کا ہے کہ جو انسان شیطان کو پیروی کرتا ہے یہ اس کی خواہش ہے اور وہ جو اس کی خواہش ہے اس لالچ میں وہ کسی بھی حد کو گزر جاتا ہے جب وہ حد آپ کروس کرتے ہیں تو پھر نہ مذہب رہتا ہے نہ مورلز رہتے ہیں نہ اخلاقیات رہتی ہیں یعنی انسانیت جب نکل جاتی ہے ہم انسان کے لبادے میں ایک شیطان صفت ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہاں نہ بھائی کا رشتہ ہے نہ بہن کا رشتہ ہے نہ ماں کا رشتہ ہے نہ باپ کا رشتہ ہے بلکہ رشتوں کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اچھا اسی سے جڑا ہوا سوال ہے فیمنزم ال جی بی ٹی کیوں یہ نہ رہے کچھ یہاں پہ پاکستان میں بھی اب امرج ہو رہے ہیں مٹھی بار ہیں تو اس کے پیچھے کیا فنومل سوشل میڈیا کا کو رول ہے نوجوان ٹک ٹاک سے باقی چیزوں سے دیکھئے اصل میں ٹرانس جنڈرز یعنی وہ جو قدرت کی طرف سے وہ میرا خیال ہے کہ ون ان ملین ہوتا ہے اچھا وہ ون ان ملین جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور اس حکمت کو اگر کوئی سمجھے تو وہ ہماری بہاشرت کا حصہ ہے کہ جہاں آپ کو میسنجر بھیجنے ہوتے تھے تو ہم ان کو استعمال کرتے تھے کہ خواتین کے ہاں ہم بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکام آتا ہے اس پہ دین میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے اس اساس کو چھوڑ لیا اب اس کی آڑ میں آپ نے ایک اختراع کیا کہ پہلے تو آپ نے ان کے لیے سمپتی گین کرنے کی کوشش کی وہ سٹرگل جو تھی ان کے لیے تھی اب وہ جو سٹرگل جو ان کے لیے تھی جو ون ان ملین ہے کہ ان کو معاشرے میں اس طرح سے تذہیق نہ کیا جائے ان کو ابیوز نہ کیا جائے ان کو یعنی سیکشل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھا جائے جنسی تصور نہ ہو ان کا تو وہ تو اللہ والے لوگ ہیں اب یہ اللہ والے لوگوں کو ہم نے استعمال کیا ان کو ہم نے ایسا محول دیا جہاں ہم نے ان کی یعنی محشت پہ ان کی تربیت پہ ہم نے وہ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیطان میں سمجھتا ہوں یہ شیطانی قوتیں ہیں دجالی قوتیں ہیں جنہوں نے اس فینامینا کو پرموٹ کیا اب انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اب یہ ہے کہ وہ شخص جو ان سے پلیج نہیں کرے گا یعنی الگی بی ٹی کیو آئی پلس سے پلیج نہیں کرے گا وہ انتہا پسند تصور ہوتا ہے اچھا اسے انتہا پسند تصور کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے یعنی آپ گریچولی مغرب نہیں وہ جو قوتیں ہیں جو دنیا میں اتصادیات پہ معیشت پہ غلبہ کر رہی ہیں وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ اچھارے کے طور پہ استعمال کر کے آپ کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کر رہی ہیں پھر وہیں بات آ رہتی ہے تربیت تعلیم اور وہ معاشرت اگر اس میں ہم قائم رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں آخر میں موسالی صاحب پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج کہ پاکستان کی حقیقی تکمیل کے لیے وہ کیسے کردار ادا کریں دیکھیں میں پھر وہی بات کہ میرا اس وطن سے ایک رشتہ ہے اور رہا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں I'm a soldier without uniform I'm a soldier without uniform تو اس وطن میں پیدا ہونے والا ہاشکس ایک سپائی ہے اب سپائی کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی قتل و غارت کری کرے بندوق اٹھا سائبر سولجر نہیں سائبر کر لیں آپ اسے تعلیم کے اعتبار سے کر لیں آپ ایک سپائی ہے نا سپائی کا کام کیا ہوتا ہے تو پین is mightier than gun یہ میری بیٹی فاطمہ نے ایک نظم لکھی تھی اے پی ایس کے انسیڈنٹ پہ آرمی پبلک سکول جس میں ایک سو چالیس بچے اور اس کو میری بیٹی نے اور میں نے پاکستان کا نائن ایلیون سینٹ آف نیو یورک سے ڈیکلیئر کروایا تھا اس کی دوسری برسی پاکستان کا نائن ایلیون ڈیکلیئر کروایا تھا پروکلمیشن ہے آرمی پبلک سکول جی جی اس سینٹ آف نیو یورک اسی جن کو پاکستان کا نائن ایلیون ڈیکلیئر کروایا اسی دن اس بچی نے ایک نظم لکھی تھی میری بیٹی نے اس وقت وہ سکول کی طالبہ تھی اور آپ نے غالباً اس میں رحمت العالمین کے عنوان سے یو ایس میں تمام ریلیجس کمیونیٹیز کو ایک اٹھا کر کے ایک جوئن ڈیکلیریشن بھی جی جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخرت کا سامان ہے کہ میں ہمیشہ یہ سمجھا کرتا تھا یا سوچا کرتا تھا کہ بھئی میں امریکہ میں کیا کر رہا ہوں میرا وطن سے دور بیٹھا ہوں اپنے عزیز و کربا سے دور میں وہاں کیا کرتا ہوں تو شاید اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہاں ایک دن عید ملاد النبی کے لیے لوگ آئے میرے پاس کہ جی آپ سارے کام کرتے ہیں تو یہ آپ ذرا عید ملاد النبی کا اتمام بھی کیا کیجئے تو ان کو توقع یہ تھی شاید میں انکار کروں گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں نے کہا جی بسم اللہ لیکن میری ایک گزارش ہے یہ عید ملاد النبی نہیں ہوگی یہ یوم رحمت اللہ عالمین ہوگی تو دو ہزار بارہ اور تیرہ اتفاق سے اور اس پچیس جنوری کے مائنس فیزنگ ٹیمپریشر میں جس کی بنیاد رکھی وہ ریزولیشن لکھنے کی سعادت ملی اس کو دنیا کے وہ مختلف مذاہب کے جو کلرجیز تھے علماء تھے رابائیس نے سائن کیا مفتی منیبو رحمان اتفاق سے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی محفل میں آئے انہوں نے بھی اس کو سائن کیا اور پھر جنائٹیڈ نیشنز کے کچھ آگنیزیشنز کے جو تھے لوگ تینک ٹینکس کے انہوں نے بھی سائن کیا ایون ایتیسٹ انہوں نے بھی اس ریزولیشن کو سائن کیا پھر سٹیٹ سنیٹ آف نیو یورک میں ایک سینیٹر ہیں انہوں نے کہا یہ ریزولیشن آپ کام سپانسر کرنا چاہتی ہوں میں تو یہ مجھے دے دیجی تو انہوں نے دیا چار مہینے میں انہوں نے وہاں ٹیبل کیا اس کو تو ناظرین آپ نے گفت کو سنی آغا محمد صالی صاحب کی یو ایس میں رہتے ہوئے نہ صرف پالیسی میکنگ میں بڑا کنٹریبوشن ہے انٹرفیت ہارمینی کے حوالے سے وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ریلیجیس کمیونٹیز ان کو ایک اٹھا کر کے رحمت اللی العالمین کے موضوع پر پروفیٹ محمد مرسی فور مینکائنڈ فور ایوریون تو یہ میرے خیال میں ٹائٹل ایسا ہے جسے اسلام کا سوفٹ ایمیٹ بڑا خوبصورت انداز میں جاتے ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل افیر میں تو ایسے ایسے لوگ جو وہاں پہ رہ کے پاکستانیت کو اسلام کو جاگر کر رہے ہیں میسٹیززم کو تصوف کی تعلیمات کو ایک روشن چہرہ اسلام اور پاکستان کا جا رہا ہے یہ ہوتے ہیں وہ سولجرز پولیسی میکنگ میں یہاں بھی آگے آنا چاہیے ان کے ریکمینڈیشن ان کی فائنڈنگ سے استفادہ کرنا چاہیے اور آخر میں آغاز صاحب نے تکمیل پاکستان پہ جو بات کی ہے تعلیم اور تربیت دو بنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلے نالج ہے پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر پھر سوسائیٹی کے اوپر اور اس ملک میں پوٹینشل ہے اور وہاں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ان کے دل باکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں چاہے وہ ریونیو بھیجتے ہیں لیکن جب وہ اپنے اپنوں سے دور ہوتے ہیں وطن کی یاد ستاتی ہے چود آگست کو مختلف مواقع پہ تو یہ سولیڈیریٹی کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے مذبان ڈاکٹر مریاض اباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ